مومنٹس اکراس سیل ممبرینز سیمپل ڈیفیوزن اگر ہم سیل ممبرینز کی بات کریں تو سیل ممبرینز کے تھروں آل ٹائٹس آف مالیکل جب وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں بہت سارے مالیکلز ہیں جو ممبرینز سے سیل کے اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جو سیل سے باہر ایگزٹ ہو رہے ہوتے ہیں اب جیتنی ٹائپس کی مومنٹس ہیں آل ٹائپس آف مالیکلز جب وہ سیم پیٹرن کے تاہت نہ ہی سیل کے اندر آتے ہیں نہ ہی سیل سے باہر جا سکتے ہیں بلکہ ڈیفرنٹ مالیکلز کے لیے ڈیفرنٹ جہاں وہ پیٹرنز ہیں اسی لیے ہم سیل ممبرینز کہتے ہیں سیلیکٹیولی پرمیابل سیلیکٹیولی کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ جہاں وہ میتھر موجود ہے مالیکلز کی جو مومنٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ پیٹرن کے تاہت ہو رہی ہے اب اس میں سے جو سب سے سیمپل وے ہے مالیکل کی ٹرانسپورٹ کا آؤٹسائیڈ تو انسائیڈ سیل یا پھر انسائیڈ سیل تو آؤٹسائیڈ that is the سیمپل ڈیفیوزن سب سے پہلے ہم اس کی کونٹینٹس دیکھیں گے فرصہ دیفنیشن آف سیمپل ڈیفیوزن انرجی ریکوائرمنٹ فر سیمپل ڈیفیوزن اور رول آف سیمپل ڈیفیوزن فرصہ دیفنیشن سیمپل ڈیفیوزن میں کیا ہے اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے یا دیفنیشن پڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ڈیفیوز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفیوز کا مطلب تا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ پر موجود ہے وہاں سے آہستہ ستا جوتی ہے وہ ڈیزول ہو جاتی ہے انوارمنٹ اس کے لئے ہم کیا کہتا ہوں یہ ڈیفیوز ہو گئی ہے ڈیفیوز سے ہی ڈیفیوزن لیا گیا ہے کہ بسیکلی جہاں کوئی چیز موجود ہے وہاں اس چیز کے مالیکیوز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر وہ زیادہ کنسٹریشن وہ جو ہے وہ مالیکیوز جہاں وہاں سے آہستہ ستا انوارمنٹ کے اندر ڈیسیپیٹ ہوتی چلے جائیں پھیلتے چلے جائیں ہم کیا کہیں گے یہ سیمپل ڈیفیوزن ہے تو اب چونکہ یہاں اگر ہم بات کریں تو سیل کے باہر کروس کریں گے کیونکہ سیل سے باہر کنسٹریشن زیادہ ہے اب ڈیفیوزن کی ڈیفیوزن ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ڈیفیوزن is the process by which مالیکیوز موو from high concentration to the low concentration یعنی ایک جگہ پر مالیکیوز کا نمبر زیادہ ہے وہاں سے اس طرف موو کریں گے جس طرف مالیکیوز کا نمبر کم ہوتا ہے اس کی جو بیسیک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مالیکیوز زیادہ ہیں وہاں مالیکیوز کی زیادہ ہونے کے وجہ سے ان کا جو potential ہے potential energy زیادہ ہے تو وہاں سے وہ زیادہ potential energy سے low potential energy کی طرف موو کریں گے they will move from high potential energy to the lower potential energy جو ہے وہ اب ڈیفیوزن جو ہے یہ بڑا سیمپل میتھڈ ہے and it is a random one مالیکیوز بقائدہ ایک direction move نہیں کرتے بلکہ وہ randomly move کرتے ہوئے کیا کریں گے ڈسپرس ہو جائیں گے پھیل جائیں گے here we have a diagram to explain the simple diffusion یہاں ہم ڈیفیوزن کا اگر ہم دیکھیں اگر step number one کے اوپرہ ہم اس کو دیکھیں تو there is a crystal of molecules یہ crystal پڑا جو water کے اندر ایک crystal جہاں وہ پڑا ہوا ہے اب آشتہ اشتہ اب جہاں crystal موجود ہے وہاں جو solute particles ہیں ان کی concentration بہت زیادہ ہے جبکہ surrounding environment کے اندر molecules جو solute کی concentration ہے وہ کام ہے اب next step کیا ہو رہا ہے کہ جو یہاں solute concentration زیادہ ہے تو یہاں high concentration سے molecules آشتہ آشتہ low concentration والے areas میں پھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور with the passage of time وہ کیا کرتے جائیں گے وہ پھیلتے چلے جائیں گے unless جتنے بھی molecules ہیں وہ سارے کے سارے evenly distribute نہ ہو جائیں تو diffusion کا پاس اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک molecules equally distribute نہیں ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پاس انہیں کہ یہ simple diffusion میں یہ ہوتا ہے کہ molecules move from high concentration to the low concentration اب اگر ہم نیچے والا ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بڑا کلیہ رہا ہے کہ ایک compartment کے اندر number of molecules زیادہ ہے number of molecules زیادہ ہونے کے لیے ہم ایک اور ورڈ جوز کرتے ہیں کہ یہاں ان molecules کا potential جہاں وہ زیادہ ہے جبکہ اس طرف number of molecules جہاں وہ نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ in compartment number one there is high concentration gradient جبکہ compartment two کے اندر low concentration gradient ہے concentration high نہیں ہے اب molecules کیا کریں گے they will move from high concentration gradient to the low concentration gradient یعنی high سے low کی طرف کیا کریں گے وہ move کریں گے اچھا اس کے لیے ہم ایک بڑی specific term use کرتے ہیں کہ diffusion is the process by which molecules move according to concentration gradient according to concentration gradient کا مطلب یہ ہے کہ molecules high concentration سے low concentration کی طرف جہاں وہ move کرتے ہیں اگر کوئی ایسا فی نومینا ہو آگے ہم پڑھیں گے کہ molecules جہاں وہ low concentration سے high کی طرف move کرنا شروع کر دیں تو اب اس کے لیے word use کرتے ہیں against concentration gradient یعنی جو gradient ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے high سے low کی طرف چلنا ہے اگر high سے low کی طرف ہے تو یہ according to concentration gradient کہلائے گا اور اگر low سے high کی طرف جا رہا ہے تو پھر against concentration gradient کہیں گے اس کو energy needs for diffusion process اب diffusion جو ہے یہ basically it is due to kinetic energy of the molecules molecules کی kinetic energy کے وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں آج سا سا disperse ہوتے ہیں so there is no need for diffusion process diffusion کے لئے energy جو ہے وہ required نہیں ہے اس لئے diffusion کے ہم words use کرتے ہیں it is a passive transport passive transport یہ دو words ہیں جو ہم technically use کرتے ہیں passive transport کا ایسی transport جس میں energy use نہیں ہو رہی ہے اور active کا word جب بھی use آئے گا کریں گے تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا کہ ATP utilize ہو رہی ہے energy جو ہے وہ use ہو رہی ہے what is the role of simple diffusion in cells cells کے اندر simple diffusion کا کیا role ہے اچھا اب ہم اگر بات کریں جیسے oxygen ہے oxygen carbon dioxide یا پھر اس کے علاوہ جو glucose molecules ہیں different types of molecules ہیں جو ہم inhale کرتے ہیں یا پھر intake کرتے ہیں جیسے glucose کو ہم intake کرتے ہیں oxygen کو ہم inhale کرتے ہیں جب یہ cells تک پہنچتے ہیں تو یہ cells کے باہر ان molecules کا نمبر زیادہ ہوتا ہے cells کے اندر molecules کا نمبر کم ہے دیویل سمپلی cross cell membrane وہ cell membrane کو cross کر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے simple diffusion ہے لیکن simple diffusion کے لئے ضروری ہے کہ molecules کا size جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو یعنی کہ oxygen اور carbon dioxide کے لئے یہ rule acceptable ہے کہ وہ کیا کریں گے cell membrane کو cross کر کے اندر چلے جائیں گے by simple diffusion لیکن اگر molecules کا size بڑھا ہے تو وہ simple diffusion کے rule کو فالو نہیں کرے گا یا molecules کے اوپر charge ہے تو پھر اس کے لئے ہمیں diffusion کی دوسری type کی طرف جاؤو جیسے ہم facilitated diffusion کہتے ہیں اس کے لئے جاؤو جیسے glucose کے لئے simple diffusion نہیں ہوگی بلکہ facilitated diffusion ہوگی تو اسی طرح سے جو lipid molecules ہیں fatty acids ہیں fatty acids کیونکہ cell membrane میں بڑے آسانی سے dissolve ہو جاتے ہیں تو charge in fatty acids by simple diffusion they will move into the cells róس